بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ناظرین کرام آج آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں کرسپی اور سپائسی فش پکوڑے کی ریسپی فش پکوڑوں کے لیے بہتر ہے کہ مچھلی کھال اور کانٹوں کے بغیر ہو اس کی میرینیشن میں ہم نے بہت بیلنس اور اہم مسائلہ استعمال کی ہیں جس سے پکوڑے ذاکہ دار رکسپی بنیں گے آپ سے درہاستہ ہے کہ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کی جگہ ہے ذاکہ دار مچھلی کے پکوڑے پہلے نہیں کھائیں ہوں گے کھانے کے بعد یقین جانی آپ بہتر ہی فش کے پکوڑے بھول جائیں گے ویڈیو کو مغل دیکھیں گے ریسپی اچھے لگے تو لائک کریں زیادہ لوگوں سے شیئر کریں چینل کو سبسائیب نہیں کیا یا آپ نے دیکھنا ہے ہماری اصلاف دیکھنے چینل کو سبسائیب پر لیے جگہ یہ آپ کا پیارو چاہت ہے جو ہمیں یہاں تک لائے ہے تو ایک مکسنگ بول میں ہم نے مچھلی کی یہ بائٹ سائز کے پیسز کر لی ہیں یہ کانٹے کے بغیر ہیں اور ان کو شامل کر کے آدھا کے بیسن دو چائے کے چمچ چاول کاٹا ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا دھنیا ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا زیرہ ایک چائے کا چمچ دڑا میرچ آدھا چاہے کا چمچ لال میچ پاورڈر آدھا چاہے کا چمچ حلدی پاورڈر دو چاہے کا چمچ فش مسالہ پاورڈر دو چاہے کا چمچ لیموں کا پاورڈر ایک چاہے کا چمچ پیاس پاورڈر ایک چاہے کا چمچ لہسن پاورڈر آدھا چاہے کا چمچ ادرک پاورڈر ایک چاہے کا چمچ کسوری میں تھی آدھا چاہے کا چمچ نمک یا ذائقے کے مطابق اور ایک انڈے کی سفیدی اس میں شامل کر دیں اور اچھی طرح سے مکس کریں آہستہ اس کو بلکل اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد اس میں آہستہ آہستہ پانی ڈال کر تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اگدم سے زیادہ نہیں ڈالنا اور اس کو ایک گاڑا سا بیٹر تیار کر لینا ہے یہ میرینیشن اس کی ہو گئی ہے اب اچھی حاصی تمام چکن کو اس کو فش کو لگ گیا ہے بیٹر جو تھا اب اس کو تیس منٹ کے لیے کم از کم میرینیٹ ہونے کے لیے فریج میں چھوڑ دیں گے جہاں اگر موسم تھنڈا ہے تو باہر ہی رکھ لیں اب ایک فرائی پان میں درمانی تیز پر درمانی تیز آنچ میں ہمیں تیل گرم کر کے اس میں مشلے کے ٹکڑوں احتیاط سے ڈالنا شروع کر دیا ہے اور آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ تیل اچھ لینا انہیں دو منٹ کے لیے بھوننے کے بعد نکال لیں زیادہ نہیں کرنا وہ ہم اب بعد میں بتائیں گے آپ کو اس کی وجہ انہیں مزید اسی طریقے سے جو بکیاں ہیں بکیاں ٹکڑے بھی آپ نے اسی طرح سے فرائی کر لینا ہے اور دو منٹ سے زیادہ نہیں دو منٹ دو سے ڈائی منٹ آپ نے بس کرنا ہے اور یہ بیچس میں آپ کر لیں تھوڑے تھوڑے کر کے تو اب یہ ہمارے یہ ہو گئے ہیں سارے تیار اب انہیں نکال کر دس سے پندہ منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور مکمل تھنڈا ہونے کے بعد دوبارہ سے ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے تو آپ جب اس کو دوبارہ سے فرائی کریں گے تو یہ بہت ہی کرسپی ہو جائیں گے اور یا یقین جانے یہ تنے ٹیسٹی بنیں گے تو اب انہیں آپ نکال کر کسی ٹاول پیپر کے اوپر یا چلنی کے اوپر رکھ دیں تاکہ تیل ان گندے چڑی ہے تو ابھی اوز آپ سے گزارش ہے آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کا تو ہمیں سبسکرائب کر لیجئے گا اور آپ کی چاہت ہے آپ کا پیار ہے جو ہمیں اتنی سپورٹ کرتے ہیں اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو ابھی اوز لیموں کے ٹکڑے اور پودینے اور سبز میرچ کی چٹنی کے ساتھ اور تازہ دنی کے ساتھ اس کو سرف کریں اب آپ سے اجاز چاہتے ہیں زندگی تو انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا اپنے گھر والوں پر اشتر کے لوگ سب کا خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے آنے والا سب کے لیے خیر کہو آمین اللہ حافظ